بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.2 شروع کریں گے یہ پیج 152 پہ ہے اور اس کے چار سوال ہیں قیسٹر نمبر 1 اس میں انہوں نے دو ڈائیگرامز بنائیمی ہیں میں ایک ایک کر کے کافی کرتا ہوں اے بی سی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سائیڈ اس کے ایکوال ہے اچھا اب اس کے اندر انہوں نے ایک اور چھوٹی سی ٹرائنگل بنائی ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے ایکوال ہے تو گیون یہ ہے کہ اے بی یہ جنابے والا اے سی کے پرپورشنل ہے یا کانگروینٹ ہے مطلب حصل ہے اور بی ڈی یہ جی بی سی کے کانگروینٹ ہے بی ڈی بی سی کے یہ ڈی ہے اب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ انگل اے بی ڈی اے بی ڈی پرپورشنل ہے کس انگل کے کس انگل کے اے سی ڈی کے یعنی کہ یہ والا جو انگل ہے یہ والا اس کی پرپورشنل ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں اس کو میں اس کلر میں لکھتا ہوں تاکہ یاد رہا میں انگل اے بی ڈی اور انگل اے سی ڈی بہت آسان ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ اپنا ٹرائنگل اے بی ڈی کی بات کریں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انگل اے بی سی کس کی پرپورشنل ہے کانگروینٹ ہے ساری انگل اے سی بی کے جانب اے بی سی آسان اے سی بی کے پرپورشنل ہیں وجہ کی ہے کیونکہ چونکہ اب اے بی جو سائٹ ہے وہ پرپورشنل ہے اے سای اے سی ٹھیک ہے پر آپ کو پتا کہ اگر یہ دو سائد ہیں کانگرینٹ ہوتا انگل سکارتا ہوتا اس سے ہم نے یہ نکال لیا اب جانب ٹرائنگل اے نٹ اے بی ڈی سی کی بات کرتے ہیں اس میں انگل ڈی بی سی پرپورشنل ہے کس انگل کے ڈی بی سی پرپورشنل ہے ڈی سی بی کے ڈی سی بی کے اور اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ جو ڈی بی سائٹ ہے وہ پرپورشنل نٹ پرپورشنل کانگرونٹ ہے ڈی سی کے تو یہلو والی ٹرائنگل کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بڑھ اینگل اے بی سی کانگرونٹ ہے اینگل اے سی بی کے گرین کی بات کرتے ہیں تو ڈی بی سی کانگرونٹ ہیں ڈی سی بی کے اور دونوں کی وجہ ایک کی ہے ٹھیک ہے اب جناب دیکھیں میں اس ایکویشن کو لیتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس کی ضرورت ہے اینگل اے بی سی کانگرونٹ ہے اینگل اے سی بی بی کے اب اس میں سے اگر اس سائٹ میں سے کوئی چیز میں منس کر دوں لیٹس اے کہ میں ایک کلو گرام وزن مائنس کرتا ہوں تو اگر میں اس سائٹ سے بھی ایک کلو گرام وزن مائنس کر دوں تو یہ بیلنس رہیں گی تو اب میں یہ ایک کلو گرام وزن کی بجائے فرض کریں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے اینگل اے بی سی میں سے میں نکال دیتا ہوں اینگل ڈی بی سی ڈی بی سی تو یہ ٹھیک رہے گی بیلنس رہے گی اگر اس طرف سے بھی میں اینگل ڈی بی سی نکال دوں صحیح ہے نا دونہ طرح سے میں ایکی اینگل ڈی بی سی آفٹرال ان اینگل پھنی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے نا تو اگر میں ویلیو بھو نکال دوں دونہ طرف سے بیلنس رہے گا نا لیٹس اینگل اینگل دی بی سی آپ کا پتا ہے کس کی ایکیوز ہے ڈی سی بی کے ڈی سی بی کے تو یہاں والے انگل کو میں اگر ہٹا کے تو یہاں انگل ڈی سی بھی لکھنوں فرق نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ دونوں ایک جس ہیں اب دیکھیں کیا ہوا کہ اے بی سی انگل میں سے اگر آپ ڈی بی سی انگل نکال دیں اے بی سی میں سے ڈی بی سی نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے انگل آپ کے پاس آپ کا ریکوائرڈ انگل اے بی ڈی اور اسی طرح انگل اے سی بی میں سے اے سی بی میں سے ڈی سی بی نکال دیں تو آپ کے پاس بچتا ہے اے سی ڈی یہ آپ نے پروف کرنا تھا ٹھیک ہے اب اس کا دوسرا والا پارٹ کرتے ہیں دوسرے والے پارٹ میں دائیگرام تھوڑی سی مختلف ہے بلکہ انہی کلرز کو استعمال کرتے ہیں وہ زین میں ایک ایمیج بن چکا یہ اے یہ بی یہ سی یہ اس کے ایک والا ہے اور ایک اور ٹرائنگل ہے یہ والی دی اس میں یہ سائیڈ اس سائیڈ کی ایک والا ہے تو تو گیون کیا ہے ہمیں کہ انگل سائیڈ اے بی کانگرونٹ ہے سائیڈ اے سی کے کہ اے بی اے سی کانگرونٹ ہے اور بی ڈی کانگرونٹ ہے متماسل ہے بی سی کے بی ڈی یہ بی ڈی اور بی سی یعنی کہ یہ اور یہ متماسل ہیں دو لائنیں لگائیں اور ادھر اے بی اے سی متماسل ہیں یہ لائنیں لگا دیں ٹھیک ہے اور پروو ہمیں کیا کرنا پروو ہمیں یہ کرنا ہے کہ انگل اے بی ڈی کانگرونٹ ہے انگل اے سی ڈی کے اے بی ڈی کے انگل ہے اے بی ڈی یعنی کہ یہ والا جو انگل ہے کانگرونٹ ہے انگل اے سی ڈی کے یہ ایکزیکلی پہلے کی طرح فرق صرف یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا تو اس میں ہم نے مائنس کیا تھا کیونکہ ہمارا یہ ریکوائرڈ اینگل تھا تو ہم نے اے بی سی میں سے ڈی بی سی نکال دیا تھا تو یہ اینگل بچ گیا تھا اب یہ کرنا ہے کہ اے بی سی اور ڈی بی سی دونوں کو ایڈ کریں گے تو پھر ریکوائرڈ اینگل آئے گا کیونکہ اب یہ یہ والی جو ٹائنگل ہے باہر کو ہے تو میں پیشے سے سٹیٹمنٹ مجھے لوجک آپ کو یاد ہے میں فٹا فٹ لکھتے تھا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ اینگل اے بی سی کانگرونٹ ہے اینگل اے سی بی کے اور اس کی اے بی سی اے سی بی کے کانگرونٹ ہے وہ پیشے والی ریزن یا یہ کہ ٹوچنگ کی اپوزٹ سائیڈیں کانگرونٹ ہیں اسی طرح اینگل ڈی اینگل ڈی ڈی بی سی کانگرونٹ ہے اینگل ڈی سی بی کے ٹیک ڈی سی بی کیونکہ ان کی اپوزٹ سائیڈیں کانگرونٹ ہیں اب یہ اس ٹائنگل کو دیکھیں نا وہی لوجک ہے جو پہلے استعمال کیا تھا اب میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا آپ کو کہ اگر اینگل ڈی بی سی کانگرونٹ ہے اینگل ڈی سی بی کہ اس کے دونوں طرف کچھ چیز ایڈ کر دوں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے تو اگر میں اے بی سی میں اینگل ڈی بی سی ایڈ کرتا ہوں اور ایدھر بھی اینگل ڈی بی سی ایڈ کر دیتا ہوں کوئی فرق نہیں اب یہ جو ڈی بی سی ہے اس کے مطابق کس کے ایکوال ہے ڈی بی سی ڈی سی بی کہیں تو یہاں میں ارائز کر کے ڈی سی بی لکھ دیتا ہوں فرق نہیں نا کوئی پڑا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو اینگل ٹوٹل بنتا ہے اے بی سی پلس ڈی بی سی اے بی سی پلس ڈی بی سی کیا بنتا ہے یہ آپ کا جو پرپل والا انگل جو ریکوائرڈ انگل ہے انگل بی ڈی بنتا اور ادھر اے سی بی اے سی بی اور ڈی سی بی جمع کرنے تو یہ بڑا والا انگل بنتا ہے جو کہ ہے انگل اے سی ڈی اور یہ چیز آپ نے پروف کرنی تھی آپ نے پروف کر دی آگلے والے کو دیکھتے ہوں question number 2 اس میں بھی انہوں نے ایک ڈائیگرام بنائی بھی ہے پی کیو آر اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس ڈائیگرام میں پی کیو کانگروینٹ ہے پی آر کے یعنی کہ یہ لنظ یہ لنظ برابر ٹھیک جی اور اس کے بعد انہوں نے کیو آر کیو پر دو نکتے لگائے ہیں ایسے اس کو انہوں نے اس کا اور اس کو انہوں نے ٹھیک ہے اور اس طرح نکتے لگائے ہیں کہ آر ایس آر سوری کیو ایس کیو ایس یہ جو ڈسٹنس ہے یہ والا کیو ایس یہ سے لے یہ تک یہ پروشنل ہے آر ٹھیک کے یعنی اس ڈسٹنس کے ٹھیک ہے یہ یا والا ڈسٹنس ادھر والے یا والا ڈسٹنس کے ایک والا ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا کہ ثابت کیجئے کہ اگر اس پوائنٹ کو میں ادھر سے ملا دوں اور اس پوائنٹ کو میں ادھر ملا دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ثابت کیجئے پی ایس کی جو لیندھ ہے یہ والی لیندھ پی ایس یہ کانگرنٹ ہے پی ٹی کے پی ٹی کی یعنی کہ یہ والی لیندھ اس لیندھ کے برابر ہے یہ کہتے ہیں ثابت کریں اور ایک اور چیز بھی ثابت کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ انگل پی ایس کیو اور پی ٹی آر پی ایس کیو یہ والی انگل پی ٹی آر یہ انگل برابر ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی آسان ہے اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں دو ٹرائنگل ہیں جب مجھے اس لیندھ کو لینا اور اس لیندھ کے بارے میں بات کر نی ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ دو ٹرائنگل بنتی ہیں نا یہ والی اور اسی طرح یہ والی ٹرائنگل ان دو ٹرائنگل کو بارے میں بات کرنا چاہوں گا اگر کسی طرح میں ان دو ٹرائنگل کو ایک وال ثابت کر دوں یا کانگورنٹ ثابت کر دوں تو اس سے کیا ہوگا کہ سارے سائی سائی سارے کے سارے سائی 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 متقابلہ ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ برابر ہیں لہذا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ دو ٹرائنگلز کو کانگورنٹ ثابت کر دوں پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ایس کی لیندھ اس ٹرائنگل کی پی ٹی کے ایکوال ہے اسی طرح میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پی ایس کیو جو اینگل ہے وہ اینگل پی ٹی آر کی ایکوال ہے تو میری سٹوری یہ ہے کہ کسی طرح بلو والی دو شیڈڈ ٹرائنگل کو ایکوال ثابت کر دوں آپ ان ٹرائنگل کو دیکھیں تو یہ آنگل سوی نوٹ آنگل یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ تو برابر ہے مجھے یہ بھی پتا کہ یہ یالو سے مارکوی سائیڈ ہیں یہ بھی برابر ہیں ٹھیک ہے اب کسی طرح میں یہ آنگل کے بارے میں ثابت کر دوں کہ یہ آنگل اب اس کے لئے میں ٹرائنگل پی کیو آر کی بات کروں تو اس میں دیکھیں کیا ہے آنگل پی کیو آر کیو کیوں 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 کہ ان کے اپوزٹ سائیڈ ہیں یہ والی اور یہ والی کانگرنٹ ہیں پتا نا آپ کو کیون کہ پی کیو کانگرنٹ ہے پی آر کے لہٰذا میں صرف ایک سٹیٹمنٹ سے سیدھا ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ یہ آنگل اس آنگل کی ایک والا یہ میں نے کر دیا تو آگے میرا سارا مسئلہ حال ہو گیا اب میں ٹرائنگل ٹرائنگل جو تھی پی ایس کیو پی ایس کیو اور پی ٹی آر ان کو کمپیر کروں پی ٹی وہ پی آر کے کانگرنٹ ہے گیون ہے یہ ٹھیک ہے آنگل پی کیو ایس کانگرنٹ ہے آنگل پی آر ٹی کے جسٹ پروف ٹھیک ہے ابھی ہم نے پروف کیا اوپر اور ٹی ایس ٹی آر کے برابر ہے یہ گیون ہے تو لہٰذا ٹرائنگل پی ایس کیو کانگرنٹ ہے ٹرائنگل پی ٹی آر کے کیونکہ سائیڈ اینگل سائیڈ کی وطہ سے سائیڈ کہتے ہیں زیلا زاویہ زیلا کی وطہ سے جب یہ تو ٹرائنگل کانگرنٹ ہوگی تو پھر ان کے کورسپونڈنگ سائیڈ بھی کانگرنٹ ہیں لہٰذا اس سے آپ کیا نتیجہ نکال لیں جناب اس سے آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ پی ایس کانگرنٹ ہے پی ٹی کے اس کے ریزن دے سکتے ہیں ٹرائنگل پی ایس کیو کانگرنٹ ہے ٹرائنگل پی ٹی آر کے اسی طرح آپ یہ بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ والا جو ٹرائنگل اور اس کی ریزن کیا ہے جب آپ نے دو بلو والی ٹرائنگل سے کانگرنٹ ثابت کر دیا تو ان کی جو کانگرنٹ سائٹ 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 لہذا آپ نے چیز ثابت کر دی ٹھیک جی اب جی کوئیسن نمبر تھری کوئیسن نمبر تھری میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مساوی الازلا مسلحس ہو یعنی کہ ایک لیٹرال ٹرائنگل ہو یعنی کہ یہ سائٹ یہ سائٹ یہ سائٹ ساری برابر ہیں اس کو میں نام دے دیتا ہوں اے بی سی کا ساری سائٹ نے برابر ہیں ایک لیٹرال ٹرائنگل ہے یعنی مساوی الازلا مسلحس رہے ہیں کہ ثابت کریں کہ ان کے وستانی بھی جو ہیں وہ کانگرونٹ ہوں گے اور وستانی کی ہم نے دیفنیشن پہلے پڑھی ہے اس کو میڈیم کہتا ہے اور وستانی کیا ہوتا کہ کوئی اس کی کو سائٹ لے لیں یہ سائٹ اس کا سینٹر پوائنٹ ساری سینٹر پوائنٹ اس سائٹ کا سینٹر پوائنٹ مطلب ایک ایک بات کرتا ہوں اب سائٹ کا سینٹر پوائنٹ لے کے اس کو اس کے اپوزیٹ والے ورٹیکس سے ملا دیں راز سے اس سرحہ اس سی 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 اگر ان کے میں نام دے دوں ڈی ای 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 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے اس کے اندر کہ ای 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 کانگرینٹ ہے اب سی ڈی کے جو کہ کانگرینٹ ہے ب ای کے یہ آپ نے تو پروف یہ آپ نے پروف کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس گیون کے گیون آپ کے پاس یہی ہے نا کہ ای بی کانگرینٹ ہے ای سی کے جو کہ کانگرینٹ ہے بی سی کے یہ گیون ہے کیونکہ ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے اب غور کیجئے اگر ای بی بی سی ای سی ایکول ہیں تو ان کا کسی بھی کبھی میں آدھا کروں اس کا آدھا اس کا آدھا اور اس کا آدھا یہ جو سینٹر پوائنٹ آتے ہیں تو یہ لنڈھیں بھی تو برابر ہوں گی میں کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کی یہ والی جو لینڈھیں ہیں یہ اس لینڈھ کی ایکول ہیں یہ اس کی ایکول ہے کیونکہ آدھا پوائنٹ ہے لیکن یہ والی اس کے بھی ایکول ہے کیونکہ overall لینڈھ تو وہی ہے نا یہ overall a, b, b, c کے ایکول ہے تو a, b کو آدھا کروں گا اور b, c کو آدھا کروں گا تو وہ ایکوال آدھے آدھے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوں گی نا یا فرض کریں کہ یہ چار اس کی لیندھ ہے تو یہ دو آئے گی یہ دو آئے گی اور یہ بھی چاہ رہا تو یہ بھی دو آئے گی تو یہ بھی دو آئے گی نا تو اس لوجک کے تحت میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اے ڈی کانگرنٹ ہے ڈی بی کے جو کہ کانگرنٹ ہے بی ایف کے جو کہ کانگرنٹ ہے ایف سی کے جو کہ کانگرنٹ ہے سی ای کے جو کہ کانگرنٹ ہے اے ای کے یہ بھی اس کی ریزن کے ہے بکاز یہ ریزن ہے یہ بہت سارا کلٹر ہو گیا میں اس کو مٹھا دیتا ہوں کیونکہ اب آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ کیوں برابر ہیں اچھا جی اب یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ طریقہ وہی ہے کہ اگر آپ نے سی ڈی اور بی ای اور ای ای ایف کو کرنا ہے مطلب کانگرنٹ ثابت تو آپ کو نہ ان کی ٹرائنگلز بنا نہیں پڑیں گی تو اس کے ساتھ میں بہت ساری پوسیبیلٹیز ہیں ایک پوسیبیلٹی ہے کہ میں یہ والی ٹرائنگل بنا لوں اس کی ٹھیک ہے اس کی سی ڈی کی میں یہ والی ٹرائنگل بھی اوپر بنا سکتا تھا یہ والی لیکن چونکہ ڈائیگرام میں آپ اس طرح بناتے ہیں کہ جو بنانی آسان ہو اس کو بات کرنا آسان ہو تو میں نے نیچے والی ایسے بنا لی تو اس سے کیا ہوا کہ میری یہ سائٹ سی ڈی انڈر ڈسکشن آجے گی اب اس کے ساتھ میرے پاس ایک اور سائٹ کو مجھے لینا ہے چاہے وہ میں بی سی لے لوں یا ای ای ایف لے لوں اگر ای ای ایف لیتا ہوں تو پھر مجھے یہ ٹرائنگل ایسے کر کے بنانی پڑے گی ٹھیک ہے یہ پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے یہ والی بھی بنا سکتا ہوں اگر میں بھی اس کو لوں تو ایک ٹرائنگل یہ بنتی ہے جس کو میں ابھی بنانے لگا ہوں یہ والی اور میں اگر چاہوں تو یہ یہ والی ٹرائنگل ہے کو بھی لے سکتا ہوں اس میں بھی انڈر ڈسکشن بی آئی ف آ جائے لیکن بارال میں نے آسانی کے لیے دائیگرام بنانا جس میں آسان ہوتا ہے بات کرنا آسان ہوتا ہے وہ من نیچے والی ہوتی تو میں نے یہ لے لیا اب یہ بلو والی اور یہ پرپر والی ٹرائنگل کے اندر یہ دیکھیں ڈی سی آ گیا اور بی ای آ گیا تو لہٰذا یہ دو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ان دو کا میں اگر کر دوں تو پھر میں ان دو میں سے کوئی اور ایک لے کے تو تیسرے کے ساتھ ثابت کر دوں صحیح ہے آچھا جی اب شروع کرتے ہیں ڈسکشن اس کے اوپر کی ٹرائنگل سی ڈی بی کو میں کمپیر کر لگا ہوں ٹرائنگل سی ای بی سے یہ میری کون سی ٹرائنگل ہے یہ کلر کی ہے اور یہ میری کون سی ٹرائنگل ہے یہ کلر والی ہے اب ان ٹرائنگلز کو اگر میں کسی طرح ایکل ثابت کر دوں کانگورنٹ ثابت کر دوں تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ یہ بی ای کانگورنٹ ہے سی ڈی کے ٹھیک ہے تو دیکھیں کیا کرتے ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ ڈی بی کانگورنٹ ہے ای سی کے یہ ڈی بی اور ای سی یہ مطلب میں کورسپونڈنگ وہ لے رہا ہوں نا سائیڈیں یہ کہاں سے ہمیں پتا ہے اس ریزننگ کے تھے ہمیں پتا ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اینگل اے ساری کہ جناب اینگل ای بی ڈی کانگورنٹ ہے اینگل اب اسے ای بی ڈی لکھتا ہوں اور ڈی بی سی لکھتا ہوں ایک ہی بات ہے کس کے ایکوال ہے کانگورنٹ ہے ای سی بی کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جو اوورال ٹرائنگل ای بی سی ہے وہ ایکوی لیٹرل ہے تاکہ یہ اوورال ٹرائنگل ایکوی لیٹرل ہوتا ہے ان کے اینگلز بھی جب ہوں گے نا برا مطلب مماثل ہوں گے تو اب اس اینگل کو میں چاہے اے بی سی کہہ دوں یا ڈی بی سی کھوں بات ایک یا نا اینگل تو گم گم آ کے یہی والا اینگل ہے یہ والا اور اسی طرح اس کا یہ والا اینگل ہے اینگل تو وہی ہے نا اچھا جی اب ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سائیڈ اس سائیڈ کے کانگورنٹ ہے یہ اینگل اس اینگل کے کانگورنٹ ہے اور یہ جو سائیڈ ہے بی سی یہ کانگورنٹ ہے بی سی کے کیونکہ یہ کانگورنٹ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوگا ہے کہ ٹرائنگل سی ڈی بی کانگورنٹ ہے ٹرائنگل سی ای بی کے اگین یہ ہماری وہ پرپل والی تھی اور یہ ہماری سی ڈی بی بلو والی تھی جب آپ نے یہ کار کر دیا تاکہ تو کہانی ختم ہوگی پھر ان کی جو کارسپانڈنگ جو سائیڈیں ہیں جس کے بارے من میں بات کرنی تھی وہ بھی کانگورنٹ ہوں گی وہ کون کون سی ہیں اس ٹرائنگل کی سی ڈی ہے نا سی ڈی کانگورنٹ ہوگی کس کے بی اس ریزن کے تاہت اب آپ نے دو کو تو ثابت کر دیا کس کس کو کر دیا جناب آپ نے اس کو اور اس کو کر دیا اب یہ ایک بچارہ رہ گیا اب اس بچارے ایک کو لے کے اس کی کوئی ٹرائنگل بنا کے تو اگزیکلی یہی ریزننگ کر کے ہم کسی اور ٹرائنگل کے ساتھ اگزیکلی اسی ریزننگ سے ثابت کر سکتے ہیں میں پورا نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو نا ڈائیگرام بنا کے بتا دیتا ہوں کلر کر کے تاکہ آپ کو نظر آجا کے میں کیا کہا رہا اوکی اب اس کو لینا ہے نا ہم نے تو ہم یہ ٹرائنگل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اس کو ہم کوئی اور ٹرائنگل لے لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کس کو بنایا جائے کیا پسند کریں گے بی اس کو لے لیتے ہیں بی ای کو تو اس کی جو ٹرائنگل بنیں گی وہ یہ بنیں گی کلر چینج کر لیتا ہوں اب یہ کچھ آیا تو ٹرائنگل میں کون بناتا ہے نا اچھا تو اب دیکھ لیں ان دو ٹرائنگل کو اس میں کہ دیکھیں یہ سائیڈ اس سائیڈ کے کونگرونٹ ہے یہ آنگل جو ہے وہ اس آنگل کے کونگرونٹ ہے اور یہ سائیڈ کون ہے تو یہ وہی ریزننگ سے یہ ٹرائنگل کونگرونٹ ہوگی ٹرائنگل کونگرونٹ ہوگی ان کی سائیڈیں کر دی جائے گا کونگرونٹ تو آپ نے یہ پروف کر دیا صحیح اب ہم کرتے ہیں کویسٹن نمبر فور کویسٹن نمبر فور میں وہ یہ کہتے ہیں ایک اگر ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہو اس کے جو راسی زاویین کے یہ ورٹیکل اینگلز ہیں نا یہ والے یہ یہاں پہ جا کے فرض کریں کہ یہ اے بی سی ہے تو یہ اگر اس کا ناصف ہو نا یہ ٹھیک ہے بائی سیکٹر ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ جا کے بی سی لیندھ کی تصنیف کرتا ہے اس کو بھی بائی سیکٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ لیندھ اس لیندھ کی ایکویل ہوتی ہے اور یہ اینگل نائنٹی کا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں تو آپ نے پروف یہ کرنا ہے کہ بی اس کو میں اس کو نام دے لیتا ہوں کوئی ڈی کا کہ بی ڈی ڈی سی کے کانگرونٹ ہے اور اینگل ڈی سی جانا یہ پرپینڈکولر ہے کس کے اوپر بی سی کے اوپر یا دوسرے لحظہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اینگل ڈی سی جانا وہ نائنٹی کے ایکویل ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ اب اینگل نائنٹی کا ثابت کرنا ہے اور یہ لیندھ یہ لیندھ کے ثابت کرنا ہے تو پھر وہی طریقہ اختیار کریں کہ ایک ٹرائنگل اس کو مان لیں ایک ٹرائنگل اس کو مان لیں ٹھیک ہے تو اب میں سارا ایک ہی کلر سے کرنے لگا ہوں اب آپ تک سمجھ آگی ہوگی اب تک یلو سے ٹرائنگل اے بی ڈی کو ہم کمپیر کریں گے ٹرائنگل اے سی ڈی سے اپروچ وہی ہے اگر دو ٹرائنگل کو ہم کانگرنٹ سابر کر دیں تو پھر یہ سائیڈیں ہم کہہ سکتے ہیں برابر ہیں نہیں کہ یہ سائیڈ بی ڈی اور ڈی سی برابر ہیں ٹھیک ہے تو سائیڈوں کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تو اینگل نائنٹی کے ہم بعد میں بات کرتا ہوں وہ بھی کچھ اسی لوجک سے آ جائے گا اب اس میں کیا ہے اس ٹرائنگل کے اے بی ڈی میں اے بی کانگرنٹ ہے اے سی کے کھے نا کرسپانڈنگ سائیڈز ہیں اور دونوں برابر ہیں کیونکہ یہ ایکوی لیٹرل ٹرائنگل ہے صحیح ہے اچھا جی یہ سائیڈ یہ سائیڈ کے برابر ہیں اب یہ والا اینگل اس اینگل کے برابر ہے کونسا اینگل اینگل بی اے ڈی بی اے ڈی اینگل کانگرنٹ ہے اینگل سی اے ڈی کے کیونکہ یہ پتہ نہ آپ نے بائی سیکٹر تھا یہ بائی سیکٹر آف انگل کس کا تھا انگل اے کا اس انگل اے کو آدھا کیا تھا جب آدھا کیا تھا پھر یہ والی چیز اس چیز کے برابر ہوگی اوکے اب آپ نے سائیڈ سائیڈ کر دی انگل انگل کر دی ہے اور یہ سائیڈ تو ہے کومنن ٹرائنگلز میں اے ڈی کانگرنٹ ہے اے ڈی کیونکہ یہ کومن ہے اب آپ نے سائیڈ انگل سائیڈ یہ چیزیں کر دییں تو کیا ہو گیا ٹرائنگل A, B, D کانگرنٹ ہوگی ٹرائنگل A, C, D کیونکہ سائیڈ اینگل سائیڈ آپ نے ثابت کر دی سائیڈ ملے زلہ زاویہ زلہ آپ نے ایکول ثابت کر دیا جب یہ چیزیں ہوگیں تو پھر ان کی کورسپانڈنگ سائیڈز ایکول ہوں گی لہذا B, D کانگرنٹ ہوگی D, C کیونکہ کیا ہے یہی ریزن کہ ٹرائنگل یہ کانگرنٹ ہے تو آپ نے ایک چیز ثابت کر دی ٹھیک ہے دوسری چیز کے لیے غور کریں کہ جب یہ چیزیں یہ ٹرائنگل کانگرنٹ ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ اینگل A D B A, D B یہ اینگل کس کے برابر ہوگا کانگرنٹ ہوگا اینگل A, D, C ٹھیک ہے نا یہ اینگل اس اینگل کے برابر ہوگا نا کانگرنٹ رائنگل کے اینگل A, D, B پلاس اینگل A, D, C ٹوٹل کیا ان کا 180 دگری کیونکہ یہ سپلیمنٹری اینگل تھا اب یہ چیز اس کے ایکوال ہے دونوں کا سم 180 ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی 90 ڈگری اور یہ بھی 90 ڈگری D, C کیا ہوگا 90 ڈگری کے کول آگیا اور یہی آپ نے ثابت کرنا تھا وہ دیکھیں یہاں پہ تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ اکلے ویڈیو میں ہم نیات شروع کریں گے السلام علیکم